اسلام علیکم میڈے ریڈینز آج میں نے ایک ویڈیوم بنانا ہے جو ویڈیو میں بنا رہا ہوا جو لو فرین ٹیبلٹ کے بارے میں ہے لو فرین ٹیبلٹ کیا ہے اور اس کی یوزیج اور اس کی بینیفیٹ لو فرین ٹیبلٹ کی سائیڈ ایفیکٹس اور اس کی کپٹلی ڈیٹیل میں آپ بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے لو فرین ٹیبلٹ جو ہے یہ ہائی نون لیبورٹریز کا لانچ کردہ ٹیبلٹ ہے جو ملکان روڈ لاور پاکستان میں بن رہی ہے ایسے یہ سب سے پہلے اس کا جو فرمولا ہے اسپرین ہے یہ انچکوٹی ٹیبلٹ ہے اس میں گیسٹرو فروٹیکٹیو بھی ہے اور اس میں لو دوز اسپرین ترافی بھی ہے ایٹ مینز یہ فچتر ایم جی میں ایویلیبل ہے اس میں ٹوٹل تیس ٹیبلٹ ہے تو اس کی جو ریٹائل فرائز پاکستان میں تقریب انپیوپٹی روپے اس کی ریٹائل فرائز ہے ان فاکستان یہ پاکستان کی ایرمیڈیوکل سٹور میں بہت سانی مل جاتی ہے اور خاص کر سب سے پہلے تو ابھی میں بتا رہا ہوں کہ لو فرنگ ٹیبلٹ کی جو یوزیج ہے وہ کس لئے ڈاکٹر آزرات کن ڈیزیز کی نشاندی سے پیشنٹ کو پروائید کر دیتے ہیں سب سے پہلے کہ خون کی گاڑا ہونا ٹک نصاف دیبلٹ جب خون گاڑا پن پن پیدا کر دیتی ہے جب خون گاڑا ہو جاتی ہے ٹک ہو جاتی ہے تب پھر ڈاکٹر آزرات لو فرنگ ٹیبلٹ اس کو فروائید کر دیتے ہیں کیونکہ لو فرنگ ٹیبلٹ میں اسپرین موجود ہے اسپرین مینز یہ جو ہے خون کو پتلا کر دیتا ہے اس کی پنکشن ہے تو دوسری جب فالچ کے مریض فیدہ ہو جاتا ہے جب کسی فیشنٹ کو فالچ کی آٹیک لگ جاتی ہے تب بھی ڈاکٹر یہ لو فرنگ ٹیبلٹ اس کو فروائید کر دیتی ہے کیونکہ یہ دوسری کمپنی کا بیاد آتا ہے اس میں اسکارڈ نام اسکارڈ پچتر کے نام سے آتا ہے جو ہٹکو فرمی کا ہے تو دوسرے ابھی یہ جب کسی پیشنٹ کو فالچ ہو جاتی ہے تب بھی ڈاکٹر ہسپرین پروائید کر دیتی ہے لو فرین کیونکہ فالچ ان پیشنٹ کو ہو جاتی ہے جب ان کی وینز رگوں میں خون کی سرکولیشن لو ہو جاتی ہے کیونکہ جب اس کی خون کی گاڑپن زیادہ ہو جاتی ہے تب پھر اس کی وینز میں خون جو ہے وہ صحیح طریقے سے سرکولیشن نہیں ہوتی ہے اس میں سرکولیشن صحیح طریقے سے مومنٹ نہیں کر دیتی ہے تب پھر اس کے جب خون گاڑا یہ جو ہے خون گاڑا ہونے کی نشاندہ ہی ہے ایسے تو اٹھ میں اکثر آپ نے دیکھے ہوگی کہ ان پیشنٹ جب مسئلہ ان اس میں فالچ کی مسئلہ ہو یا ہرٹ اٹیہ کا مسئلہ ہو دل کا مسئلہ ہو تب بھی ڈیکٹر آزرات یہ سپرین ٹیبلیٹ لوفرین ٹیبلیٹ فروائیٹ کر دیتے ہیں ان پیشنٹ کو تو خاص کر یہ ہرٹ ڈیزیز والی فیشن جس کی ہرٹ کا مسئلہ ہو ہرٹ اٹیک ہو جاتے ہیں اس کو کیونکہ اس کی وینز میں جب خون جب مثلا اس کی بیپی ایک دم آئے ہو جاتی ہے یا کوئی مثلا غم کی بات سن لیتا ہے یا کسی بہت زیادہ خوشی کی بات سن کر کے اس کی مثلا جو بلٹ سرکلیشن ہے وہ ایک دم انکریز زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تب اگر اس پیشنٹ کی آرٹریز وینز کی مسئلہ ہو اس کی مسئلہ یہ اکثر اس کی جو فرابلمز ہے یہ زیادہ گی استعمال کرنے سے پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ جب اس کی وینز میں گی جم جاتی ہے اس کی وینز جو وہ بن ہو جاتے ہیں تب جب اس کی بیپی ایک دم ہائے ہو جاتے ہیں پھر اس کی جو وینز ہے تو اس کی جو ہرٹ ہے وہ کمپلیٹلی فریشر کے ساتھ خون کو جب انکریز کرتے ہیں جب خون کو نکالتے ہیں جب خون کو فریس کر کے بولی کی طرف بیشتے ہیں تب پھر اس کی مثلا ہرٹ آٹیک اس دوران فیدہ ہونا ہو جاتی ہے تو اسی لئے یہ خون کی گاڑفان ہوئی ہونے کے وجہ سے ہو سکتی ہے یا خون کی انہلیا بند ہونے کے وجہ سے ہو سکتی ہے تو اسی لئے ڈیکٹر ازرات پھر لوفرنگ ٹیبلٹ پروائیڈ کر دیتی ہے ان پیشنٹ کو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو سائلڈ ایفیکٹ ہے کیا سائلڈ ایفیکٹ اس کی کیا ہے یہ جب کوئی پیشنٹ زیادہ ہے اس کو استعمال کر کے تب اس کے خون پھر بہت زیادہ پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ناک سے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خون زیادہ پتلا ہو جاتا ہے پھر کسی پیشنٹ کی اس کی ناک سے خون بہننا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جب اس کی بی پی ہائے ہو جاتی ہے اس کی جو پاری کسی رگے موجود ہے وہ پڑ جاتی ہے جب وہ پڑ جاتی ہے تو اس سے خون آنا شروع ہو جاتی ہے ناک کے ذریعے سے تو یہ مینز کہ آپ نے جو مثلا یہ یوز کرنی ہے آپ نے ہیتیاتاں ڈاکٹر کی مشورے کے مطابق آپ اس کو یوز کر لے سی دوسری بات یہ جو ہے پرگنسی میں کیا یہ یوز ہو سکتے ہیں پرگنسی میں یہ جو ہے اللہ تارٹ کلینکل ہینڈ اپیڈیومیلوجیکل ایویڈنس سجیسٹیڈ دیر سیپٹی ہاف ایسپرین فار یوز ان پرگنسی کیونکہ یہ ہو سکتی ہے لیکن آپ نے جب مثلا پرگنسی کے دوران you can use خاص کر اس دوران جب آپ کی پرگنسی مثلا آپ کی جلیوری کا ٹائمنگ ہو جاتی ہے مثلا آپ کی جب اس کو مثلا ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ یوز کر لے کیونکہ جب آپ کی جلیوری ہو جاتی ہے اگر خون بہت پتلا ہو نرم ہو جاتی ہے تب پھر آپ کی جو خون ہے وہ پھر رکنا اس کی بہت مشکل ہو جاتی ہے تو آپ کی جو فلیٹ فلیٹ سے وہ پھر خون کو نہیں رکوا سکتی ہے تو پھر اس کے لئے آپ نے ویٹامین کے کو سٹور سٹورز آر لو جب ہو جاتی ہے تو پھر یہ مسئلہ پروبلمز پیدا ہو جاتا ہے ایسے تو انڈیفنیٹ آپ نے اس کو ڈاکٹر کے مشورے کا مطابق پرگنسی میں یوز کرنا ہے مثلا آپ نے اس کو آپ نے طرح سے یوز نہیں کرنی ہے کوئی نزدیک رشتیدار یا کوئی مالے یا کوئی بھی آپ ڈاکٹر سے پوچھ لے پھر اس کو یوز کر لے ہوگی تو امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ویڈیو فسند آئے ہوگی اگر فیڈیو فسند آئے ہوگی تو فلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو کے لئے ہمارے ساتھ رہے اوکی وسلام تینکس